نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین کرام گزشتہ دن سے اہلِ تشیعوں کے بدنامے زمانہ ذاکر آصف رضا الوی کی حضرت جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخانہ اور توہین امیز جملوں والی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں بقول مقدس قازمی کے شیعت کا جنازہ نکالنے والا زاکر آصف الوی حضرتِ جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے اور ان کے مطالق انتہائی غستاخانہ الفاظ استعمال کر رہا ہے دراصل اٹھارہ زلحج کے بعد اہلِ تشیعوں کا یہ ذاکر آصف رضا الوی اور اس کے ہم پیالہ اٹھارہ زلحج والے زخم کو چاٹنے میں مصروف تھے کیونکہ اٹھارہ زلحج والے مناظرے سے فرار ہونے کے بعد آصف رضا الوی کی شہرت کو ناقابلِ تلافی کی حد تک نقصان پہنچا اور یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے نہ صرف سنی شیعہ فسادات کو ہوا دینا چاہ رہا ہے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی شہرت کو حاصل کرنے کے درپے ہے اٹھارہ زلحج والے دن کے حوالے سے ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اہلِ تشیعہ کا یہ ذاکر آصف رضا الوی جو بڑھ کے مارتا تھا مناظرے کے حوالے سے جو کوئی مولوی صاحب کو میرے سامنے بٹھائے گا میں اسے دو لاکھ روپے آئی نام دوں گا اس قسم کی بڑھ کے مارتا تھا ہم نے اس کی مرضی کی تاریخ مقرر کر دی ہم نے اس کی خواہش کے مطابق بناتے عربہ والے موضوع کے ساتھ ساتھ جو اس نے تین موضوعات شامل کیے تھے جس میں یہ فتق والا معاملہ بھی تھا فتق والا موضوع بھی تھا ہم نے بخوشی اس کی اس خواہش کو بھی قبول کیا کہ ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے بعد بترتیب تمہارے جو یہ تین پسندیدہ موضوعات ہیں ہم اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آصف رضا الوی کے پلے کوئی شہ ہوتی اور فتق کے حوالے سے اس قوم کا مقدمہ اتنا مضبوط ہوتا تو آصف الوی کبھی بھی اٹھارہ جلحج والے مناظرے سے راہ فرار اختیار نہ کرتا ہمارے سامنے آتا بیٹھتا اور بترتیب ان موضوعات پر مناظرہ کرتا تاکہ دنیا جان جاتی کہ ان کا مقدمہ کس حد تک کمزور مقدمہ ہے لیکن اب واضح ہو چکا ہے کہ اس قسم کے ذاکرین کا مقصد فقط فتنہ پروری ہے اور شرارت کے علاوہ اس قوم کا کوئی اور مقصد نہیں ہے لہٰذا اہل تشیعہ حضرات کے ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب جنہوں نے بڑے دعوے سے یہ کہا تھا ہم کسی مشرق کو بھی گالی نہیں دیتے ہم تو کسی کافر کو بھی گالی دینا یہ مناسب نہیں سمجھتے ہمارے مذہب تشیعہ میں تو کسی کو گالی دینا یہ حرام ہے بڑے دھڑلے سے کہتے تھے اب وہ کہاں کھو گئے ہیں ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں کیوں نہیں مضمت کرتے اس معاملے کی اور آصف رضا علوی نے یہ جو بکواز کی ہے اسلام آباد کی مجلس کے اندر تو ابھی تک ان کی طرف سے اس واقعے کی مضمت کیوں نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مضمت آئے گی بھی نہیں کیونکہ تم سب لوگوں کا مقصد صرف اور صرف شرارت اور فتنہ پروری ہے اور سنی شیعہ فسادات کو ہوا دینا ہی تم لوگوں کو مقصود ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر اس کی دو ہے صفحہ نمبر دو سو انیس پر موجود ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا تھا انقریب لوگ تمہیں کہیں گے کہ مجھ علی کو گالی دو فسبونی تو تم لوگ مجھے گالی دینا جب اس بات کے مطالق پوچھا گیا حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ عنہ سے تو آپ نے فرمایا انما قال انکم ستدعون الہ سبی فسبونی کہ واقعہ تن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگ تمہیں یہ کہیں کہ علی کو گالی دو تو تم مجھے گالی دینا تو یہ ہے آپ کا مذہب اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ تم مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالی نکالو تو تم تو مولا علی کو گالی نکالنے کے لئے تیار ہو یہ تمہاری اصول کافی ہے جل دو ہے صفحہ نمبر دو سو انیس ہے تو جب تمہیں کوئی ویسے کہہ دے یار مولا علی کو گالی نکالو تو تمہاری اس کتاب کے مطابق تمہارے مذہب کے مطابق تم مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کے لیے تیار ہو تو جب تمہیں کوئی لاکھوں روپے دے اور لاکھوں روپے دے کے کہے اب مولا علی کو گالی نکالو پھر تو تم بدرجہ اتم نکالوگے اور اسی طرح جب تمہیں کوئی مال دے کر یہ کہے کہ فلان سے ابی کو گالیاں دو عدرت ابوبکر شدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دو تو تم کیوں گالیاں نہیں دوگے جب تمہارے اپنے مذہب میں مولا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے سے فرق نہیں پڑتا تو تم سے آبا اکرام علیہ مردوان کو گالیاں کیوں نہیں دے سکتے پیسے لے کر لہذا میں حکومت وقت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور اس بات کی چھان بین کی جائے کہ ان کو اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے مال کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے ان کی دوریاں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ لوگ کن لوگوں کے آلائکار بنے ہوئے ہیں اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور آصف رضا الوی کو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اور اس طرح کے جو مو زور گھوڑے بلکہ مو زور کتے ہیں جہنمی کتے ان کو لغام دی جانی چاہیے اور ان کی زبان بند کرنی چاہیے تاکہ ملک کے اندر انتشار اور افتراک کی کیفیت نہ ہو اور عوام میں اشتیال انگیزی نہ آئے بسورت دیگر حالات بگڑ سکتے ہیں ملک کا امن و امان تباہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس قسم کے اناثر جو اپنی شرارتوں سے اپنی بڑکوں سے اور اپنی بک بک سے سنی شیعہ فسادات کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور ملک پاکستان کے امن کے دشمن ہیں اور وطن عزیز ملک پاکستان کے امن و سکون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے شریر اور فتنہ پرور لوگوں کو لغام ڈالی جائے اور ان کی اس قسم کی حرکات کا فوری نوٹس لیا جائے تاکہ وطن عزیز ملک پاکستان کا امن و امان بحال رہ سکے سلامت رہ سکے اور یہ زاکر آصف علوی یہ تو جاہل ویسے ہی بگوڑا ہے کتنے لوگوں نے اٹھارہ زلحج والے مناظرے سے اس کے فرار کے بعد اس کی مضمت کی اور کہا کہ یہ غالی ہے کسی نے کہا یہ مشرک ہے کسی نے کہا اس کا تشیعہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے لہٰذا اہل تشیع کی جو قیادت ہے انہیں بھی منظر عام پر آنا چاہیے اور اگر واقعی وہ ملک پاکستان وطن عزیز کے امن و امان کے دشمن نہیں ہے تو انہیں بزرور آصف علوی کے اس غستاخی کی مضمت کرنی چاہیے اور میں ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بروقت قانونی چارہ جوئی کی کوشش کی اور اس پر پرچہ درج کروایا اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے ہم اخلاقی اور شریع لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا